ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں صبح کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں بتائیں گے دوستو پردھان منطری اندرین درمودی کے لیے راہل گاندی بنے سب سے بڑی مصیبت دوستو راہل نے پردھان منطری کی امیج کی اور آدھی دھجیاں بتائیں گے کیا ہے پورا معاملہ کیوں آخرکار دوستو مڑی پور پر آر ایس ایس نے بی جے پی کو ہی گھیر لیا بتائیں گے آخرکار موہن بھاگوت اب بی جے پی پر اوپر کیوں حملہ ور ہو گئے اور کیوں اکلیش شیادہ انہیں دوستو کہا کہ اتہ پردیش میں بی جے پی کی قراری ہار ہوئی ہے یہ سرکار دو دن بعد ٹوٹنے والی ہے بتائیں گے کیسے تجسوی نے لیے نتش کمار کے مزے کہا بیہار کوئی منطریوں کو صرف جھنجنا تھما دیا گیا ہے وہ صرف جھنجنا ہلاتے رہیں گے بتائیں گے دوستو نریندر موتی نے نہ نتش کو کچھ دیا نہ نائیڈو کو کچھ دیا کیا ہے یہ پورا معاملہ تمام مددوں پر ہوگی بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر لیجئے پاس میں گھنٹے آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر وڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ پائے دراصل دوستو پہلی بات تو یہ کہ راحل گاندی از دیش کے اتنے مضبوط نیتہ بن گا ہے کہ پردان منطری کو راحل گاندی کے نام سے ڈر لگنے لگا ہے راحل گاندی نہ صرف ایک نیتہ بن گا ہے دوستو بلکہ پردان منطری کیلئے سب سے بڑی چنوٹی بنے ہوئے ہیں کیونکہ راحل گاندی نے جب اپنے کیریئر کی شروعات کی تھی تو ان لوگوں نے راحل گاندی کو دوہدار چودہ کے بعد سے یہ کہہ کر بدنام کر دیا تھا کہ راحل گاندی کو راجنیتی کی سمجھ نہیں ہے انہیں کوئی انٹریس نہیں وہ تو پپو ہیں لیکن دوستو آپ سمجھئے ایک انسان نے آج سے کچھ سال پہلے دو سال پہلے ایک بھارت جوڑو یاترہ نکالی راحل گاندی نے بھارت جوڑو یاترہ کے بعد سے اپنی ایسی چھوی بدلی کہ لوگ راحل گاندی کے انداز لک اور سب کو پسند کرنے لگے وہ دیکھنے لگے کہ راحل گاندی صرف ایک نیتہ نہیں ہے راحل گاندی اس دیش کی سوچ ہے اور جو دیش سوچتا ہے دوستو وہی راحل گاندی بولتے ہیں یہی کارانے جو موڈی سرکار نے دوستو شپت تو لے لی لیکن راحل گاندی کے آگے پاپولیٹی میں موڈی پوری طریقے سے فیل ہو چکے اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ چنا ہوں گے اگلی بار تو پی جے پی ایک سو پچاس بھی پار نہیں کر پائے گی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک چیز اچھے سمجھ لیں اس بار دیش کا جو اتلی نیتا ہے وہ راحل گاندی ہے دوستو نریندر موڈی کے دن ہوا ہو چکے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے دوستو اکلیش یادہ ہو اکلیش بولے بیساکی پر کھڑیوی سرکار کب تک چل پائے گی کوئی نہیں بتا سکے گا اکلیش یادہ نے سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ یہ بیساکی پر کھڑیوی سرکار جس سرکار کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے کہ اس نے پچھلے دس سالوں میں کیا کیا اکلیش یادہ نے کہا کہ نریندر موڈی کو دیش کی جنتہ نے نکار دیا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ دیش کے پردھان منتری بنے رہے ہیں لیکن پھر بھی نتش اور نائیڈو کے رحم پر دوستو نریندر موڈی نے پھر سے تیسری بار شپت لے لی لیکن آپ کو یاد ہوگا دوستو تین بار شپت لٹل بیہاری واجپائی نے بھی لی تھی لیکن وہ اپنا کاریکال ادھورہ چھوڑ گئے تھے دو بار ہی کیونکہ ایک دن پندرہ دن میں سرکار گر گئی تھی اور ایک بار جو ہے دوستو دس دن میں سرکار گر گئی تھی پھر تیسری بار انہوں نے پانس سال سرکار چلائی تھی لیکن سب سے بڑی بات دوستو کہ جب نریندر موڈی کی وچار دھارہ میچنی کر رہی تھا کہ ایسے انسان کا پھر سے پردھان منتری بننا ہم سب کے لیے بہت دکھا تھے میں تو بہت دکھی ہوں دوستو میں اس لیے دکھی ہوں کہ میں تو ایک دن بھی نریندر موڈی کو اس پت پر نہیں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ آپ سمجھیں وہی پرانی ٹیم وہی ٹیم اور وہی اس طریقے کی ولگر باتیں ہوں گی اسی طریقے کی دھرم پر آدھار پر کبھی کچھ باتیں ہوں گی افتصادی چیزوں کو لے کر پریشان ہو چکی تھی جنتا اور اسی لیے نریندر موڈی کو دوستو جم کر فٹکار بھی لگائی تھی اب آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پچھلے دس سالوں میں بی جی پی نے کیا کیا ہے صرف ہندوٹ کے نام پر اتپردے سے وہ ووٹ بٹوڑتی رہی اور لیتی رہی لیکن سچائی ہے دوستو کہ وپکش ایک مضبوط سیڑی لے کر اترا ہے اور وپکش کی جیت دوستو نشیت ہے اب نریندر موڈی اس بار تو رحم پر بن گئے لیکن اگر دوستو پانس سال بات چنا ہو جائے تو میں لکھے دیتا ہوں کہ جب اگلی بار پانس سال بات چنا ہوں گے تو نریندر موڈی ایک سو پچاس بھی پار نہیں کر پائیں گے مجھے یہ بھی یقین ہے کہ شاید نریندر موڈی یہ بھی کہہ دے کہ میں چوتھی بار بھی پردھان منطری بننا چاہتا ہوں مجھو ووٹ دیجئے کیونکہ بھائی ایک لالچ ایسی چیز ہوتا ہے زوردار حملہ شاید پار بولے نریندر موڈی نے اپنے بھاشاڑوں میں کہا تھا کہ میں ایک بھٹکتیوی آتما ہوں جس کو چین نہیں ملتا یہی نہیں دوستو شاید پار نے نریندر موڈی کے اولپیٹے میں لیتے ہو کہا کہ نہ انہوں نے پردھان منطری کی گریمہ رکھی اور نہ اپنی بھاشا کا سیم رکھا یہی کارانے جو جنتہ نے اس دیش کے پردھان منطری کو ستہ سے اٹھا کر باہر پھیکنے کا پلان بنا لیا دوستو ستہ نے تو کپکا اٹھا کر باہر پھیک دیا جنتہ نے تو لیکن نریندر موڈی نائیڈو اور دو بابو کے بل پر اپنی سرکار بنا کر بیٹھے ہیں مجھے یقین ہے یہ سرکار جلدی دوستو سواہا ہونے والی ہے سواہا اس کے جلدی اس لیے ہوگا کیونکہ جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ بیہار کو اور خاص کر کے نائیڈو آندر پردیش کو کچھ نہیں ملا ان دونوں کے ہاتھ ویسے کے ویسے ہی خالی کے خالی پڑے ہوئے ہیں اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان دونوں نے موڈی سرکار کا ساتھ کیوں دیا جبکہ پورا دیش جانتا ہے دوستو کہ فیلحال نتیش کمار اور نائیڈو ان دونوں کو بی جی پی نے تھگنے کا کام کیا ہے ہر بار کیا ہے نتیش کے منتری خریدے آپ کو یاد ہوگا تین تین منتری خرید لیے تھے نتیش کے ویدھائک ابھی بھی سرکار توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھے نتیش کی ایسے پہلے آندر پردیش کے چندر بابو نائیڈو کو ابھی حال ہی میں بی جی پی نے جیل میں ڈلوایا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرحال ایسے انسان کو سپورٹ کرنے کا مطلب میری سمجھ سے تو بہار ہے دوستو چاہے وجہ کچھ بھی رہی ہو لیکن دیش کی جنتہ انہیں معاف نہیں کرے گی اور اس لیے نہیں کرے گی دوستو کیونکہ یہ لوگ ایسے لوگ کا ساتھ دے رہے ہیں جو دیش کو توڑنے میں دیش کے بٹوارے میں بلیف کرتے ہیں آج ہمارے دیش کی استطیق کافی خراب ہو چکی ہر جگہ جہاں دیکھتے تھے ہم دھرم کی وہ دکھائی دیتی تھی لپٹے لیکن دوستو اتہ پردیش ہارنے کے بعد مجھے پورا یقین ہے بی جی پی کا نہ صرف قد چھوٹا ہو گیا بلکہ دوستو آپ بی جی پی کا ہندو تو لگ بھخ ختم ہی سمجھئے آپ کو بتاتے چلے دوستو فی الحال راہول گاندھی اور پرینکہ گاندھی پوچھے رائے بریلی اتہ پردیش کی جنتہ کے ساتھ دوستو راہول گاندھی اور پرینکہ کا ہائی جوش ہائی دسل دوستو آپ کو بتاتے چلیں اپنی دھنیواد یاترہ لے کر راہول اور پرینکہ سڑکوں پر اتر گئے انہوں نے جنتہ کا دھنیواد کیا ہے کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں اتہ پردیش کی جنتہ نے نہ صرف دوستو اور انڈیا گٹ بندھن کو اتنی زیادہ سیٹے دیں بلکہ سب سے بڑا وہ بھی بنا دیا دوستو راجنیتک پارٹی میں اتنی چیز تو ضرور کیا سکتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ جن کو بھی ووٹ دیں جو بھی سوچ کر ووٹ دیتے ہوں لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھئے گا دوستو کہ فرحال دیش کی اصلی پارٹی کانگریسی ہے اس نے ہمیشہ دیش کو سمحالا ہے منمون سنگھ صاحب کے پرانے جتنے بھی چیزیں جو انہوں نے دیش کی وہ آج بھی ہمیں یاد ہے یہی نہیں دو تو راحل گاندی کی رائے بریلی یاترہ پہنچنے کے بعد زوردار جشن منایا جا رہا ہے راحل گاندی اتر پردیش میں سی ایس ڈی ایس کے سروے میں سب سے پاپولر نیتا بن کے ابر ہیں انہوں نے نریندر موڈی کو بھی پچھار دیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک نریندر موڈی جس کے ساتھ مانا جاتا ہے 70 پرتیشت یعنی کہ 70 پرتیشت جنتہ ساتھ تھی اتر پردیش میں اسی اتر پردیش کی جنتہ نے نریندر موڈی کو دھول چٹانے کا کام کیا یہی نہیں دو تو آج ہمارے دیش کی جتنے بھی پرکشائیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیجی ابھی تو شروعات بھی نہیں ہوئی اس سے پہلے ہی اس نیت کی پرکشا میں کیا بڑا گھوٹالہ ہوا ہے نریندر موڈی نے سنکیت دے دیئے ہیں کہ اگر میں پانچ سال ٹکا رہا ویسا تو ٹکے نہیں رہیں گے لیکن اگر میں ٹکا رہا تو میں پھر سے وہی کروں گا تانہ شاہی جو میں پہلے کر رہا تھا اور یقین مانئے اس دیش کے پردان منطری کیے الٹی گنتی اسی دن شروع ہو گئی تھی جب یہ لوگ بہومت کا آکڑا پار نہیں کر پائے تھے ابھی بھلے انہوں نے جوڑ توڑ کر کے سرکار بنا لیے لیکن دوستوں آپ کی لپٹے اتنا بھی باقی ہیں نتیش اور نائیڈ ہوئی گیم پلتیں گے یہ آپ لکھ کر لے لیجیے دونوں سرکار گرا دیں گے کیونکہ دوستوں جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں وہاں سے نتیش کمار اور دوستوں آندر پردیش کے سی ایم کے ہاتھ خالی ہیں کچھ نہیں ہے ان کے ہاتھ میں آپ کو بتاتے چلے دوستو تجسفی آدو کا بیہار میں نتیش کمار کے اوپر بڑا حملہ تجسفی بولے نریندر موڈی نے بیہار کے ہاتھ میں بیہار کے منتریوں کے ہاتھ میں صرف جھنجو نہ تھما دیا انہیں کہیں کا ویباگ نہیں دیا گیا دراصل دوستو دیکھا جائے تو نتیش کمار کا اپمان ہوا ہے انڈی اے میں ان کو کوئی بھی دل نہیں دیا گیا کوئی بھی بڑا پد نہیں دیا گیا جس کو لے کر نتیش کمار نے بی جی پی کو جم کر گھیرنے کی تیاری میں بھی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ فیلحال دوستو انڈی اے میں رہ کر نتیش کمار کا زوردار اپمان کیا گیا ہے اب چاروں طرف یہ خبریں چل رہی ہیں اور ظاہر سی بات ہے دوستو جب کوئی خبریں چلتی ہیں یا خبروں پر لوگ کی نظر جاتی ہے تو سب سے پہلی نظر انسان کی آپ کی بھی وہیں پڑتی ہے جو ہینڈ لائنز چل رہی ہوتی ہیں اور یہی کارانے جو اب نتیش کمار کو یہی خبریں دوستو بھیکائیں گی آپ لکھ کے لے لیجئے نتیش کمار کے اوپر حملہ ور ہوتے ہو تجسلی نے کہا کہ فیلحال سارے ویبھاق اپنے نتاؤں کو دے دیئے گا اور بیہار کو بیوخوب بنایا گیا ہے آپ کو بتا دیں تجسلی نے کہا اب اس حالت میں جب ویپک سب سے مضبوط حالت میں ہیں ایسے میں صرف بیہار کو وشش راج کا درجہ دلانا چاہیے تھا بیہار کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے تھا خاص کر کے دوستو جو چیز اٹکی پڑی ہے لیکن نتیش کمار نے ایسا کچھ نہیں کیا نہ بیہار کو وشش راج کا درجہ دلائے نہ جاتی کے جنگل نہ کھرائے رہے ہیں اس سب کو لے کر تجسلی نے جم کر کھیرا انہوں نے کہا کہ آج جب ویپک چاہے تو اپنی سرکار بنا سکتا ہے وہ اس استطیب میں اتنا مضبوط ہے اس کے بعد بھی نتیش کمار نے دوستو بیجے پی کے آگے ہتھیار کیوں ڈال رکے ہیں یہ سب سے بڑا سوال بنتا ہے اور میں اتنا لکھ کے ضرور دے سکتا ہوں دوستو کہ اگر نتیش کمار ابھی پلٹی مار کر سرکار گرا دیں تو یہ سب سے اچھا ہوگا کیونکہ دوستو ابھی اس سرکار کو سٹوک کر دیے جائے تو اچھا ہے وزنہ آگے چل کر وہ ویدھاک دوستو خرید لیں گے کئی ویدھاکوں کو اکھٹا کر لیں گے پھر اگر نتیش چھوڑ بھی دیں گے پارٹی تو بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ مجھے پکا یقین ہے تب تک نریندر مودی کو جگار کر چکے ہوں گے اپنی بہومت کے آکڑے کو روکنے کیلئے تاکہ اگر نتیش یا نائیڈو انہیں دھوکہ دیں تب بھی ان کی سرکار بچی رہیں لیکن اس بار دوستو فاصلہ بہت زیادہ ہے اور یہ نریندر مودی کے بس سے بہار ہو چکا ہے تو اس لیے ہم ایک چیز ضرور کہیں گے کہ اب یہ چیز جب جا رہے ہیں تو وہاں پر ہی اس کا شواہب ہونا چاہیے تو سرکار کی الٹی گنتی تو شروع ہوئی چکی ہے کیونکہ تجسفی آدھوں نے غلط نہیں کہی یہ بات بیہار سے دوستو آپ سمجھیں نتیش کمار کے بات اتنا اچھا چانس تھا وہ چاہتے تو انڈیا گڑبندھن میں آ کر سرکار بنا لیتے یہاں تک کہ انہیں شاید پی ایم کا آفر بھی دیا گا ایسا ان کا کہنا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ راحل گاندھی کے پی ایم بننے پر سب مانے تھے لیکن ایک چیز صاف ہے دوستو نتیش کمار کو انڈیا گڑبندھن کا ساتھ دینا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت نتیش کمار یہ پروف کر دیتے کہ وہ دیش کی جنتہ کے ساتھ ہے لیکن نتیش کمار نے پروف کر دیا دوستو کہ وہ بی جی پی کی تانہ شاہی کے ساتھ ہے جو بی جی پی تانہ شاہی چلا رہی نتیش کمار ہمیشہ سے اس کا صحیح کرتے آ رہا ہے آج سے نہیں پندرہ سال سے نتیش کمار بی جی پی کے ساتھ ملی جلی بھگت میں ہیں تو اب میں یہ صاف کہتا ہوں دوستو کہ نریندر موڈی کی چھوی تو ڈیمیج ہوئی چکی ہے لیکن دوستو اب اگلا نمبر نتیش کمار کا ہے نتیش کمار جیسے لوگ دیش کے منطری میں نلائخ نہیں ہوتے جن کو جو تو کہیں نہ کہیں اس کیس کا احساب بھی نہ ہو کہ ان کی تمام چیزیں غلط جا رہی ہیں تو یہ تو صاف ہو چکا ہے کہ اب بیہار سے ہی کھیلا شروع ہوگا ایک طرف چندر بابو نائیڈو ہیں دوسری طرف نتیش کمار ہے دوستو یہ دونوں مل کر چاہیں تو ابھی سطح کو پلٹ دیں ایک دن کے اندر اور میں یقین سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس چیز کو جل سے جل پلٹنا بھی چاہیے کیونکہ دوستو سرکار بنانے کے بعد اب موڈی پد نہیں چھوڑنا چاہیں گے ہو سکتا ہے اب بڑنگے لگائے جائیں اگر سرکار یہ لوگ گرائیں تب بھی کچھ تکڑم لڑائی جائے کہ سرکار کو بچا لیں ان لوگ کو ہم اقبع کر لیں یا پھر بند کر دیں کہیں لے جا کر تمام چیزیں کر سکتی ہے بی جے پی اپنا سطح بچانے کیلئے آپ کو بتا دیں چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے دوستو جو یہاں پر اکلیش اکلیش نے بی جے پی کیو پر سازہ اکلیش کا کہنا ہے کہ فیلحال اس بار جتنا بھی ہو رہا ہے جتنے بھی چیزیں سرکار کر رہی ہیں وہ غلط ہیں اور انہیں نیتیاں جو یہاں پر سرکار کا حصہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جو پکش کی سرکار ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی بڑھ گئیں ہیں مشکلیں دوستو مڑی پروہ لے مدے پر آپ سمجھئے مڑی پروہ لے مدے پر دوستو آر ایس ایس موہن بھاگوت نے بی جے پی کو ہی گھیر لیا وہ کہہ رہے ہیں ایک سال سے مڑی پروہ جل رہا ہے اور وہاں کے لوگ شامتی کے پیشنہ کر رہے ہیں لیکن بی جے پی چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ایک طریقے سرکار آپ کو بتا دے دوستو مڑی پروہ میں دو کی دو سیٹے کانگریس جیتی ہے لوگ سبح میں اور یہی کارانے جو بڑی پر کا ذکر کر رہا ہے موہن بھاگوت دوستو کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن دوستو سنجر آوت نے نشانہ ساتھ سے وہ کہا کہ موہن بھاگوت ایک بات بھول رہا ہے ان کے سیہوک سے ہی بی جے پی آج ستہ میں ہے اور سیہوک کا نام بھی لے دیا موہن بھاگوت کے کیونکہ دوستو موہن بھاگوت یوں کہنا ہے وہاں کے لوگ پریشان ہیں یہ ہے وہ ہے ارے ایسے پریشانی دور نہیں ہوتی کبھی ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے نہیں کی ہوگی کیونکہ دوستو سرکار کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر دکھائی دیتا ہے دوستو یہ تو صاف دکھائی دی رہا ہے کہ سرکار کی یہ جو موہن بھاگوت اب سرکار کے اوپر حملہ بول رہا ہے اس کے دو ریزہ نے پہلا تو یہ کہ جے پی نڈڈہ نے کہا تھا کہ اب ہمیں رسس کی ضرورت ہی نہیں ہے بی جے پی خود ہی اتنی مضبوط ہے لیکن کیا ہوا اہندے مو گر گئی بی جے پی دوستو اور بری طریقے سے ایک طریقے چناؤں ہار گئی کیونکہ بہوماتی نہیں ملا ادھر دوسری طرف دوستو نتیش نائیڈو کی رحم کے بل پر نریندر موڈی تیسری بار کرسی پر قابض ہو گیا لیکن ایک چیز صاف ہے نریندر موڈی کو کرسی سے اتنا پیارے دوستو راہل سا ہی کہتے ہیں کیوں کرسی چھوڑنا نہیں چاہتے اور دوستو وہ ایک چیز ضرور سمجھ لیں کہ کرسی آج ان کے پاس ہے کل نہیں ہوگی لیکن دوستو میں ایک چیز ضرور کہ سکتا ہوں کہ پردان منتری نریندر موڈی پوری طریقے سے دوستو بیک فٹ پر آ چکے ہیں نریندر موڈی کی سرکار زیادہ دن ٹکنے والی نہیں ہے اور اگر ٹک بھی گئی دوستو تو اگلے پاس سال کے بعد ایک سو پچاس بھی پار نہیں کر پائے گی بی جے پی یہ میں لکھ کے آج دے رہا ہوں اور وہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ جو میراج وڈیو دیکھ رہا ہے وہ ضرور لکھ لیجئے گا کہ اب کی بار ایک سو پچاس بھی پار نہیں کر پائیں گے لوگ کیونکہ اب کی بار دیش کی جنتہ نے دیکھ لیا ہے کہ بی جے پی کے کیا حال ہوا ہے اور جہاں پر مجھے لگتا ہے کانگریس کمزور تھی وہاں پر اور مضبوط سے ہونا چاہیے تمام راجوں میں لیکن ابھی تو بی جے پی کا کھیل شروع ہوگا سرکار گرانے کا ضرور بی جے پی دو تو تلنگنا کرنا ٹک ان جگہوں پر نظر ڈالے گی حالانکہ یہ سرکاریں بہت مضبوطی میں ہیں گرانا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ اپنے دم پر بنی ہوئی ہیں ہاں اگر کوئی سپورٹ میں یہ سرکاریں ہوتی دو تو بی جے پی ذرا میں گرا دیتی ان سرکاروں کو اگر سپورٹ سے بنی ہوئی ہوتی تو لیکن یہاں تو کوئی سپورٹ کے بل پر نہیں ٹکی لیکن ہمارچل کی سرکار ایک ایسی ہے جس کو بی جے پی گرانے کی فراق میں ہیں اور بہت جلدی گرانے کی فراق میں ہیں آپ کو بتا دیں یہی معاملہ دوستو سامنے نکل کر آیا ہے جہاں پر نریندر موڈی کو اب اس دیش کے لوگ پردان منتری نہیں دیکھنا چاہتے لوگ چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی ستہ سے باہر چلے جائے دوستو اس دیش کی راج نتی سے سنیات لینے چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ بی جے پی کے تمام منتریوں کو دیکھ کر ایک غصہ سچا جاتا ہے دل چاہتا ہے کہ دوستو بس بی جے پی ستہ سے دوری رہے تو اچھا ہے کیونکہ جب جب وہ ستہ میں آئی ہے تب تب اس نے دیش کو باٹنے کا کام کر آئے حالانکہ ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ پہلے کی راج نتی ایسی نہیں تھی دوستو اگر بی جے پی بھی وپکش میں ہوتے تھے اٹل بیہاری آج پہی مانا جاتا ہے تو بھی وہ اتنی گندی راج نتی نہیں کرتے تھے جو نریندر موڈی کرتے ہیں آج سے پہلے کئی پردھان منتری بنے رہے لیکن دوستو کبھی کسی نے ایسی راج نتی نہیں کی جو نریندر موڈی کر رہا ہے اتنا تو مجھے پورا یقین ہے کہ دیش کی جنتہ کہ جو چاہ رہے ہیں وہ لوگ وہ ضرور ہوگا میں یہ چاہتا ہوں کہ نتیش کمار ابھی بھی وقت ہے اپنی آنکھیں کھول لیں کہ بیہار کو جن جنہا ٹھمایا گیا نریندر موڈی کی طرف سے کئی منتری ایسے ہیں جو بغاوت پر اترا ہیں کئی ایسے ہیں جن کو چپ کر آیا جا رہا ہے بغاوتیوں کو اور یہ سب دوستو جانبوچ کر ہو رہا ہے تاکہ کوئی بغاوتی نہ کرے لیکن کہتے ہیں نا دوستو کہ فیلحال جب جس کو زیادہ مل جائے اس کو وہ چیز حضم بھی نہیں ہوتی ہے اور ایسے میں اب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا چیز کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے تو یہ تو صاف ہو جاتا ہے جو بغاوتیوں کے فیلحال اب سرکار کو اپنے موارے میں کہیں نہ کہیں اچھا سوچنی کی دروہت ہے کیونکہ ایک چیز صاف ہو جاتی ہے جو بغاوتیوں کے سرکار کی نیتیا پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہیں اور یہ سرکار کسی کے کام کی نہیں رہی ہے تو بھارتی جنتہ باٹی کی حاصلیت جنتہ کے سامنے آگئی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو فیلحال پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے دوستو اسد دنوں ویسی ویسی بولے بی جے پی کی حالت ہر جگہ خستا ہے ہر راج میں بی جے پی کو جھٹکے لگنے والے دراصل دوستو مہاراشت میں بی جے پی کی سرکار کب گر جائے کوئی نہیں بتا سکتا مہاراشت میں عجید پوار گھٹ ناراض چل رہا ہے اور اب شندے نے بھی مو پھولا لیا ہے آپ کو بتاتے چلیں دراصل دوستو ان لوگ کے مو اس لئے فول گئے ہیں کہ بھئیہ جو مات جی ترنام مات جی انہیں تو منترالے دے دیا گیا ہے لیکن دوستو جو باقی کے کیونکہ جی ترنام مات جی تو بی جے پی کی ہیں خیر آپ بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں لیکن دوستو شندے اور ان لوگ کو کچھ نہیں ملا جس کے بعد ان کا مو پھول گیا ہے ظاہر تھی بات ہے دوستو یہ لوگ چاہیں تو ان کے ہاتھ میں گیم چینجر ہے یہ لوگ ابھی چاہیں تو ابھی گیم چینج ہو سکتا ہے اور کہاں کر انڈیا گڑبندن میں جا کر شامل ہو جائیں گے تو ایک اچھا سا آفر بھی ملے گا اور دوستو یہ بات صرف آفر یا ڈیل کی نہیں ہے یہ بات دوستو دیش کی شانتی اور انتی کی اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر بی جے پی پانچ سال تک اور رہی تو دیش کا ستیناش ہونے سے کوئی بچا نہیں سکے گا کیونکہ حالہ کہ اب بی جے پی حالت میں ہے نہیں اس کی اوقات ہے نہیں کہ وہ یہ سب کچھ کرے لیکن دوستو ستہ میں تو ہے نا ستہ کے بل پر وہ پولیس کے ذریعے تمام جتنی سینہ ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا ای ڈی سی بی آئی کے ذریعے یہ تو وہ کر ہی سکتی ہے اور انہی چیزوں سے سب سے زیادہ لوگ ڈر کر بی جے پی میں شامل ہو جاتے ہیں وانہ زیادہ تر لوگ دوستو بی جے پی میں شامل اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ انہیں پیسے کی ضرورت ہے زیادہ تر لوگ اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ بی جے پی دوستو ای ڈی سی بی آئی کے نام پر ڈراتی ہے جو لوگ پیسے سے نہیں ٹوٹتے انہیں ایسے توڑ لیتی ہے اس لیے انہیں کبھی کبھی لوگ یہ سوچ کر بی جے پی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو بچا جبکہ دوستو ووٹ دیش کی جنتہ سے مانگتے ہیں میں تو صاف کہتا ہوں کہ اس سے تمام بی ایمان ہار چکے ہیں چناؤں جنہوں نے بھی بی ایمانی کی تھی اور اچھا سبق سکاہ جنتہ نے آگے بھی بس آپ لوگ اسے ہاتھ جوڑ کر امید یہ ہی رکھوں گا کہ اب آنے والے جو چناؤں ہیں اب کی بار تو اتنے ووٹ دینا اتنے ووٹ دینا کہ دوستو ووٹ اتنے زیادہ پڑ جائیں کہ بی جے پی حیران نہیں مان جائے کیونکہ اب کی باری راہو الگاندھی اپنی سیڑ سے چار لاکھ سے بھی عدید بورد